ہیلو فرینڈز ویلکم ٹو نو سکھی آج کورنر بیسے تو کھر کا کھانا سب سے بیسٹ ہوتا ہے لیکن روز روز گھر کا کھا کے اگر آپ اپ جاتے ہیں تو آپ جرور ریسٹرنٹ کی طرف بھاگتے ہیں تو میرا تو یہی حال تھا میں جب بھی ریسٹرنٹ جاؤں تو کڑھائی پنیر جرور آرڈر کرتی تھی اور میں سوستی تھی اس میں سے کیا سیکرٹ انگریڈینٹ آلتے ہیں کہ یہ اتنی اچھی لگتی ہے تو بس میں آپ کے ساتھ آج شیئر کری ہوں کڑھائی پنیر کی ریسپی اپنی سٹائل کی یہ بنانا بہت ہی آسان ہے میرے طریقے سے اس میں میں نے نہ کریم کا یوچ کیا ہے نہ مکھن کا یوچ کرنا ہے اور آپ دیکھیں گے کہ کم سامانوں کے ساتھ ہی یہ اتنی اچھی بن کے تیار ہوتی ہے تو لیجے سب سے پہلے میں آپ کو دکھا دیتا ہوں کہ اس کے لئے کیا کیا سامان چاہیے تو میں نے سب سے پہلے لیا ہے ایک کٹوری پنیر پنیر کو میں نے اس طریقے سے موٹا موٹا کٹ لیا ہے ریسٹورنٹ میں بھی اسی طریقے سے موٹے موٹے میں ایک پنیر ہوتے ہیں بڑے سائچ کے رہتے ہیں تو اس لئے میں نے اس کو اس طریقے سے چاکور میں کٹ لیا ہے اور لگ بھک ایک سے ڈیٹ شمڑا میرچ میں نے لیا تھا اور اس کو اس طریقے سے چاکور کٹ لیا ہے بیز نکال کر کے اور لگ بھک دو پیاز میں نے چاکور میں ایک ایک پرت الگ الگ کر کے اور اس طریقے سے کٹ لیا ہے میں نے لگ بھک آدھا کٹوری ملائی لی ہے دودھ کے اوپر کے ملائی اس کے جگہ آپ چاہے تو کریم بھی لے سکتے ہیں لیکن ملائی اور کریم کے ٹیسٹ میں کوئی بھی انتر نہیں آتا ہے تو اس لئے میں نے گھر کے سامان سے ہی بنایا تو گھر کی ملائی لی ہے اور پیسنے کے لئے لگ بھک میں نے لیا ہے دو پیاز تین سے چار ہری مرچ آٹھ سے دس کلیاں لہسن کی ادھرک کا ایک ٹکڑا اور دو سے تین ٹماٹر اس کے لاؤں میں نے لیا ہے ایک چمچ سابت دھنیا ایک چمچ جیرہ کسوری میتھی ایک چمچ اور تین سے چار لال مرچ سوکھی لال مرچ میں نے لیا ہے اس کو تڑکہ کے لئے یوچ کریں گے اور مسالے میں نے تیار کر لیے ہیں تو سب سے پہلے مسالے میں جو ہم ڈروز ڈالتے ہیں حلدی سوات کے انسان نمک بھونا ہوا پیسا ہوا جیرہ ایک چمچ لگ بھک ایک چمچ دھنیا پیسا ہوا اور لگ بھک ایک چمچ میں نے کرم مسالہ لیا ہے اس پہ میں نے دو چمچ پانی ملا کے اس کو ایک گھوٹ تیار کر لیا ہے تو لیجے سارے سامان تیار ہو گیا ہے اب چلیے سرو کرتے ہیں بنانا تو سب سے پہلے میں نے ایک فرائی پین گرم کر لیا ہے اس میں ہمیں کیا کرنا ہے شملا ملچ اور پیاس کو تیز آنس پہ بھون لینا ہے لگمک دو منٹ کے لیے ہماریک ملچ قُسْمِ گرم وضال چیاز کے ساتھ ہی میں نے شملا میں اس پہ ڈال دیا ہے اور دونوں کو لگتا دو منٹ کے لئے ہمیں بھوننا ہے لگا تیج آس پہ اس کو ہمیں پکانا نہیں ہے دلانا بھی کچھ ہی نہیں ہے دو منٹ کے لئے ہی بھوننا ہے تاکہ یہ بھوننا ہے تاکہ یہ بھونٹی بنا رہے ہیں جب تک یہ بھونتے ہیں تب تک چلیے ہم مکسر میں پیاز لہسن ادرک کو پیس کے تیار کر لیتے ہیں تو میں نے پیاز لہسن ادرک ہری میرچ کو ایک ساتھ پیس لیا ہے اور ٹماٹر کو الگ پیس لیا ہے یہ دیکھیں تو میں نے پیس لیا ہے اور تو میں نے پیس لیا ہے 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 اب میں نے پیس پہ چڑھا دی ایک کڑھائی اور کڑھائی کو گرم کر لیا ہے کڑھائی گرم ہو جانے کے بعد میں نے اس میں بڑے چمچ سے چاڑ چمچ اس میں تیل ڈالا ہے سرسو کا تیل آپ چاہے تو ریفائن ڈیوز کرتے ہیں تو میں نے چاڑ چمچ سرسو کا تیل ڈال دیا ہے تیل گرم ہو جانے کے بعد میں نے اس میں سابت دھنیا سابت جیرہ اس کو مکس کر دیا ہے اب اس کو لگ بھائی ایک منٹ کے لئے بھون لیں گے اس کے پاس جو میں نے پیاز لہسن ادرت کا پیسٹ پیاز کیا اس کو ڈال دیا ہے اس کو لگ بھائی ایک منٹ کے لئے ہم دھون لیں گے میڈیا ماس پر تاکہ پیاز اور لہسن کا کچھا پر نکل جائے تو یہ دیکھیں پیاز کا کلر تھوڑا سا چینج ہو چکا ہے اس کے بعد میں نے پیسا ہوا ٹاماٹر ڈال دیا ہے اس اقت میں نے پہلے ہی بتایا تھا لگ بھائی ٹاماٹر میں نے اس میں ڈالا ہے اب اس کو دھیمی آس پر ہم گھول لیں گے موسیقی لگ بھائی ٹاماٹر موسیقی میں نے مسالا تیار کر کے رکھا تھا اس کو ڈال دیا اب اس کو اس مسالے کے اپکو بچے سے بھیمی آس پر بھون لینا ہے مسالہ بھونتے وقت آپ کبھی بھی ہڑوڑی نہ دیکھائیں حوالیں مصاصلہ جتنا اچھا بھونتا ہے۔ سب سے اترین ہی اچھی پیار ہوتی ہے۔ تو مصاصلہ کا مصاصلہ کھنے آج پر اچھے لڑھوں میں آسکار چیز میں ہے۔ یہ مصاصلہ کا مصاصلہ میں کھپڑھنے بھی لگا ہے۔ اس میں ملائی رکھی تھی ، اس کو ڈال دیا ہے۔ اس کو ڈالنے کے بعد باپس 3-4 نسٹے لڑھوں میں ہے۔ اس کو آپ لگاتا چلاتے رہی ہے موسیقی 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 اس پہ لگے پانچ سے ساتھ منٹ پہ پکا لیں گے تو گریویاں آپ کو اتنی ہی رکھیں جیتنا آپ کو چاہیئے تو یہ دیکھے لگو پانچ برن کے بعد پانی آدھا جل چکا ہے اس کے بعد میں نے اس میں دونوں کوشملا مرچ اور پیاس بھی اینڈ کر دیا ہے اور سب سے سیکریٹ انگریلیٹس کسوری مینتھی لگ بھگ ایک چمز کسوری مینتر میں نے دونوں ہاتھوں سے مسل کے اچھے سے اس میں مکس کر دیا ہے تو آپ اس کو ضرور ڈالیں اب پھر سے تھوڑی دیر کے لئے لگمک دو سے تین منٹ کے لئے اس کو پکا لیں اکثر آپ دیکھتے ہیں کہ ریسٹورنٹ کے کڑھائی پنی کچھ اسی طرقی سے ہوتی ہے ٹھیک ہوتی ہے اس کی گریوی تو اس لئے میں نے اس کی گریوی کو ٹھیک ہی رکھا ہے یہ دیکھیں کڑھائی پنی ملکہ پر دیتے ہیں آپ کو سر کر لیتے ہیں ہیپنیر بن کے تو تیار ہے لگن لیکن اب اس میں دو چیزیں ابھی مجھے کرنی باقی ہیں اب چلے اس میں لال مرچ اور جیرے کا اوپر سے تڑکہ لگا دیتے ہیں جو اکثر ریسٹورنٹ پہ ہم دیکھتے ہوں گے لال مرچ اوپر سے کھڑی ہوئی ڈالی ہوتی ہے جو دیکھنے میں بہت ہی اچھی لگتی ہے تو میں نے ایک پین میں لگ بھگ ایک چمچ مکھن کو گرم کر لیا ہے اس میں دو سوکھی لال مرچ ڈال دی ہے اور لگ بھگ آدھا چمچ جیرہ ڈال دیا ہے اب اس کو ہم کڑھائی پنیر کے اوپر ڈال دیں گے تو یہ دیکھیں میں نے لال مرچ اوپر سے ڈال دیا ہے اب چلیے اس پہ کوئلے کا دھوان دے دیتے ہیں کوئلے کا دھوان آپ ضرور دیجئے کیونکہ کڑھائی پنیر کا فلیور ہی اسی سے آتا ہے تو میں نے ایک کوئلے کو اس طریقے سے گرم کر لیا ہے اور بہت ہی سافدھانی کے ساتھ سبجی کے اندر ایک کٹوری ڈال دی ہے اس میں کوئلے کو رکھ کے اس کے اوپر آپ دیسی گھی یا تھوڑا سا مکھن ڈال کے اور ترنت اس کو ڈھک دیجئے لگ بھگ 10 سے 15 منٹ کے لیے جب آپ کھولیں گے ڈھکتن تو آپ دیکھیں گے اس کا فلیور بہت ہی اچھا آتا ہے تو مکھن ڈال کے میں نے اس طریقے سے ڈھک دیا ہے 10 سے 15 منٹ کے لیے 10 سے 15 منٹ کے بعد اس کو میں نے ڈھکن کھول کے بڑی ہی سافدھانے سے کٹوری کو نکال لیا ہے اور یہ دیکھیں ہمارے گھر پہ بنی ہوئی کڑھائی پنیر تیار ہے آپ اس طریقے سے جرور بنا کے ٹرائی کیجئے گا اس کا ٹیسٹ بہت ہی اچھا آتا ہے بلکل ریسٹورنٹ جیسا یہ لگتا ہے تو آپ اس کو نان یا پھر روٹی کے ساتھ کھائیے بہت ہی اچھی لگتی ہے اس کے ساتھ کچھا پیاج جرور لیجئے کڑھائی پنیر کا سواد پیاج سے ہی زیادہ بڑھ جاتا ہے تو لیجئے میری کڑھائی پنیر تیار ہے اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے تو آپ اس کو لائک کرنا مت بھولیے گا اور میرے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا تو ملتے ہیں انگلی ریسیپی میں تب تک کیلئے بائے بائے موسیقی